سر کیسے دیکھتے ہیں آج سماعت کے حوالے سے کیا ریلیف ملے گا یا پھر ریمان ویک کرتے ہوئے ری ٹرائل ہی کی طرف جائیں گے دیکھو ہم اچھا امید کر سکتے ہیں آج کی ڈسکشن سے تو ہمارے لائر کی بھی بہت اچھی تیاری تھی اور جل 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 جس طرح بات کر رہے تھے تو ہمیں امید ہیں کہ انشاءاللہ تعلید دیکھیں کیسز میں تو کوئی جان نہیں سارے جانی کیسز ہیں اور عمیران خان کو پولیٹیکل بھی اکٹوائزے کیا جا رہا ہے ویسے یہ جو اس دور میں ہوا پاکستان کے دور میں جو انا شاید مارشلاللہوں میں بھی اس قسم کی نہیں ہوا کہ آپ زور سے جو انا منڈیٹ بھی چھینے آپ پھر اس کو تشدد کروا ہے اس کے خلاف جانی کیسز کروا ہے تو مجھے امید ہے عدالت اس سے ہمیں امید رکھ رہے ہیں کہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ڈسیجن ہے یہ اللہ تعالیٰ کرے گا عمیران خان جو ہے نا اس میں بائزت بری ہوں گی پیرسترگور صاحب نے ابھی آتے ہوئے کہا کہ اسد مجید خان کو یہاں پر ڈونلللو کے بیان کے بعد دوبارہ آپ بیان کے لیے بلایا جائے اس کا مطلب ہے سماعت دوبارہ بیان کلم بند دوبارہ اپر کوٹ سے تو آپ کو مکمل ریلیح مل جاتا ہے تین ایک پہلو ہوتے ہیں قانونی طور پر آپ کے وقلا کے وقال چند سے ہم نے بات کی جن کے مطابق ریلیح ٹرائل کی طرف جایا جا سکتا ہے اس کے بعد چو تھا کوئی اس میں قانونی نئی عمل تو تینوں میں وہ فال پی ٹی آئی کا عمران خان کا کیس نہیں کرتا اب دوبارہ اسی کی طرف کیوں کہ دوبارہ بیان کلم بند جس کی یہ جو شور کر رہے ہیں ایک دیکھیں دو بات ہیں جا ان کی دونوں بات ہیں ایک طرف تک کہتے ہیں کہ ہوا لگیا جو ایک ہے جو ایک نے کہا کہ کچھ نہیں ہے اگر کچھ نہیں ہے تو اس کو بلاے مجید مجید صاحب کو بلاے تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ اپنا ریکارڈ بیان ریکارڈ کروائے تو مطلب اس کی بات صحیح ثابت ہوگی یا یہ جن جوٹے ثابت ہوں گے انہیں دیکھیں ایک تو سائپر کے والے سے قانونی بہت سوالات اٹھتے ہیں یعنی سب سے پہلے یہ ہے کہ سائپر کو ڈیکوٹ کرنے کا احتیار کیسے پاس ہے اگر کیپیٹر کے پاس نہیں ہے پرامینسٹر کے پاس نہیں ہے تو پھر کونسی اتاریٹی کے اس کو جو ڈیکوٹ کر سکتی ہے اچھا آسد کسر صاحب اس وقت پنجاب میں فورڈ بلوک کی بات ہو رہی ہے کچھ رہنما کہہ رہے ہیں کہ بیس ارکان اسمبلی ٹوٹنے جا رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں چالیس ہیں آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے واقعی فورڈ بلوک بڑھنے چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی دیکھیں دیکھیں ڈیسٹ پرمیشن کا بہت بڑا آہ پیچ چلنا ہے روزانہ جانے مختلف قسم کی ڈیسٹ پرمیشن ہمارے خلاف ہو رہے ہیں انشاءاللہ کوئی بھی نہیں جائے گا اگر کوئی جائے گا تو وہ اپنی عزت کوکے جائے گا یہ جو عوام کا اس وقت روجان ہے یعنی کسی گھر پہ بیٹے ہیں لوگ نہ کسی کا خرچہ ہوا نہ کسی نے کوئی کمپین چلائی عمران خان کے نام سے اس کو ووٹ ملا آئے تو عمران خان کے نام سے چتر بھی پڑھیں گے پھر آپ کے جن کارکنوں کا کیس چل رہا ہے کیا آپ لوگوں نے ان کی فیملیز سے کوئی رجوع کیے کوئی ان سے کوئی مالی انداد کسی قسم کا کوئی ان کو ساتھ دینے کا کوئی وعدہ کیے دیکھیں آہ ہمارے ساتھ کوئی بلا کہاتے رہی ہے ان کو لیگل ایڈ پروائیڈ کی گئی ہے اور باقی ہمارے لیگل لیڈرشپ کے ساتھ کو دین کرتے ہیں اور ان کے خلاف بھی جتنی کیسز بنے ہیں ہم تو ابھی پشاور میں آہ ہم نے چپنسٹر صاحب کو ریکویسٹ کی ہے وہ شاید وہ جو اینا جوڈیشٹ کمیشن کیلئے آہ پشاور ریکوٹ کو لکھے آج وہ متاثرین آئے ہوئے تھے اور ان کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں ہے کرایا ان کے پاس واپس جانے کا نہیں تھا وہ بچارے یہاں آو فریاد کر رہے تھے پولیس والوں نے ان کو یہاں سے دھکے دے کر روانہ کیا کیا اس طرح سے پارٹی کی جب رویش ہوگی تو کیا کارکنان آئندہ آپ کے احجاجوں میں شرکت کے لیے جائیں گے کیا آپ کے جو جو احجاج ہوں گے تحریکیں ہوں گے کیا ان میں آپ کا ساتھ دیں گے پھر نہیں سب بہت افسوس ہے ہمیں تو جو اطلاع بھی لی ہے کہ سپریم کورٹ میں کو سپریم کورٹ میں جو ہے نا جو ان کی ریلیٹیوز ہے اس کو انظر آنے نہیں دیا گیا تو تو ان صاحب کا تقراضہ ہے کہ جو ان کی ریلیٹیوز ہے وہ عدالت میں جائے اس کو وہ سنے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ہمیں تو چیپ جسٹس سے اپسی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو جو اینا ٹرائل کیوں ہمارے جو آہ ورکرز ہیں جو اس کے فیملیز نے اس کو اندر نہیں آنے جا رہے ہیں تو میں اس حوالے سے جو اینا سیریس کنس ہون ہوں کیسے پرکوٹ کورٹ کے فیملی کو آجا جو اینا دینے چاہیے اور جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو انکوائر کروں گا آہ جو بھی پارٹیز کی طرف سے ہل پہ بھی انشاء رکھا ہے مولانا فضل الرحمان کیا تیس مارچ کو پی ٹی آئے جلسے کے دوران سٹیج پر نظر آئیں گے آپ لوگ کے ساتھ پہلی بات ہے پرمیشن ہی نہیں ملی نہیں سب سے پہلے تو یہ کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو دعوت دینی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ انہوں نے آہ ہمیں پرمیشن ہی نہیں دیا لیکن صاحب کہہ رہے پرمیشن دے یا نہ دے ہم جلسہ کریں گے ہر حال میں دیکھیں کہ ہماری ابھی کورٹ کومیٹی میٹنگ ہو رہی ہے اس پر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہے حضر یہ بتائی گا کہ آج یہ خبر آئیے کہ آج چیمت صاحب جو ہیں ان نے گورنر کے لٹل پر اپنے بچوں دو بچوں کی اچھی سن سے فیس جب ماف کر رہی ہے اور اس ادارے کا سربراہ جو ہے جو غیر ملکی طرف مصطافی ہو گئے اس عمل بہت بہت افسوسناک ہے بہت قابل مضامت ہے اور وہ لیٹر بھی میں نے دیکھ لیا ہے یہ ان کا رویہ ہے یہ رویہ کے وجہ سے یہ اس ملک کو جو انا یہ اس وقت اس ملک کی جو حالت ہے جو اس ملک جو انا اس وقت انارکی کی طرف جا رہا ہے اس ملک میں جو اس وقت معاشی بدحالی ہے اس ملک میں اس وقت جو بیٹ گورننس ہیں یہ ان لوگوں کی وجہ سے انہوں نے اس ملک کو اپنے باپ دادا کا جاگیر سمجھا ہے نہ قانون کو بانتے ہیں نہ اس ملک میں جو انا کوئی رولز اور لاکھوں آتے ہیں یہ ملک تبہ کے بڑے گا جب یہ ملک قانون اور آئین کے بطابق چلے گا گورننس آپ کے اقدام پہ کیا کہیں گے جس نے میں اس کی مضامت کرتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں کہ پھولی طور پر جو انا اس لیے جو لیٹر جو ڈیسیشن کیا ہے اس کو واپس لیں مصطفیہ مصطفیہ ہوتا ہے ہم مصطفیہ اپنے کب نہ ہو کب ہو جو تحریک ہے آپ نے کہا کہ ایت کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے اس والے سے کیا حکمت عملی آپ نے ارشاء اللہ آپ کو جلد جو انا انشاءاللہ خبر دیں گے اور ہم بسکر تحریک جو انا یہ ہم جو تحریک چلائیں گے میں بلکل کٹگاری کر رہا ہوں ہم آئین کی بالدستی اور قانون کو کمرانی کیلئے چلائیں ہم اس ملک میں چاہتے ہیں کہ جب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا جب تک قانون کا احترام نہیں ہوگا جب تک آئین کی اوپر عمل درامت نہیں ہوگا تو اس کی لیے ہم یہ تحریک شروع کر رہے ہیں اس کی لیے تیاری ہماری برابر ہے اور ایک ایسی تحریک ہوگی جس سے جو حقیقی ازادی ہے حقیقی ازادی کا مقصد پور ہوگی سر بیسے حالات بڑے عجیب لگ رہے ہیں خان خان صاحب کو پی ٹی آئی میں کب تک پھر رکھا جائے گا یا برداشت کیا جائے گا پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں دیکھیں یہ پارٹی خان ہے خان ہے تو تحریکی صاحب میں میں سمجھتا ہوں کہ خان ہی سب کچھ ہے خان کے بغیر کسی یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جتنی بڑے بڑے لیڈر آپ کے سامنے تھے ہمارے پارٹی میں یعنی ایک پرویس خٹر جو ایک عام لڑکے سے ہار رہا ہے جس کا بہت بڑا نام تھا تو بڑے بڑے برج اُلٹی ہیں جو ہمارے بڑے برج تھے یہ خان کا ہوت ہے خان تحریکی صاحب ہے اور تحریکی صاحب خان ہے اچھا لازلی بتائے کہ آپ نے کہا کہ تحریک کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو دوہزار تیرہ کے انتخابات کے بعد دوہزار چودہ میں آپ لوگوں نے دھرنا دیا تھا ایک سو چھوڑیس دن کا اس کا بھی کوئی خاطرخواہ فائدہ نہیں ہوا تھا آپ کی بات ہم ہم سٹریٹیجی چینج کریں گے ایک سٹریٹیجی لازمی نہیں ہے ہم دیکھیں گے کیا سٹریٹیجی لیکن ہمارے مقصد کے فوکس ہوگا مولانا صاحب بھی آپ کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہوں گے دیکھتے ابھی تک کوئی فائدہ تو نہیں ہے لیکن ہمارے رابطے ہیں